اسلام علیکم ہائی بریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے ساتھ اور ساتھ بجھے صبح کے بجھ رہے ہیں اور آپ دھوپ دیکھ لو حضرت سعودی عرب میں اس قدر کی دھوپ ہے ایسا لگ رہا بارہ بجھ رہا ہے اور دھوپ میں گرمی حضرت بہت زیادہ تو میں بس اپنا جو کپڑا تھا میں نے ڈالا واتا اور میں کپڑے جو ہے وہ رات میں ہی میں دھوپ کر ڈال دیتی ہوں اور صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے میں پہلا کام یہی کرتی ہوں کہ میں کپڑے جو ہے وہ اٹھا لیتی ہوں کیونکہ اتنی گندی والی دھوپ ہے نا کی کپڑوں کا بلکل برا حال ہو جانے والا ہے تو یہ کام جو ہے یہ میں پہلے کر لیتی ہوں اور بہت ہی گندی والی جو ہوا چلتی ہے لہر جس کو بولتے ہیں نا گرم ہوا وہ بھی ابھی بہت زیادہ یہاں پہ چل رہی ہے تو خیر حال میں نے سارے کپڑے اٹھا لی ہوں اور اب اس کو جو ہے میں یہاں پہ رکھ دوں گی کپڑے جو بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں دھوپ کے وجہ سے یا گرم ہوا کے وجہ سے ہو جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ اٹھا کر میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے جب یہ کپڑے جو ہوتے ہیں تھوڑے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں تب میں اسے پھر سیٹ کرتی ہوں کیونکہ کپڑوں کو بھی تو گھوڑ ہونا ہے نا تو ابھی میں چلتی ہوں کھچن میں اور صبح کا وقت ہے تو اس لیے میں ناشتے کی جو ہے وہ پروپیشن کر لی رہی ہوں تو آج میں بناوں گی سٹوفنگ بریڈ اور کونسی سٹوفنگ بریڈ بناؤں گی یہ بھی میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ملک اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ سگر، ہاف چمچ سالٹ اور در چمچ میں نے اس میں اسٹ ڈالا انسٹنٹ اسٹ اور ایک انڈا آپ انڈا وائیڈ کر سکتے اگر آپ کو انڈے کی سمیل پسند نہیں ہے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال دی ہوں ون ان ہاف کپ میدہ تو کونٹیٹی جو ہے وہ آپ کم بیسی کر سکتے ہیں یہ ون ان ہاف کپ میدے کی حساب سے میں نے کونٹیٹی آپ لوگوں کو بتائی ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک بڑی چمچ کے آئل اور یہ ڈو جو ہے وہ میں ریڈی کرنا شروع کر دوں گی تو جو بریٹ کا ڈو ہوتا ہے نا اس کو آپ کو ریڈی کرنا اگر ایک بار آ گیا نا تو آپ اس سے بہت ہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کی برائیٹی بنا سکتے ہو بہت ہی مزیدار سا تو یہ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے ڈو ریڈی کیا ہے اس کو میں دس سے پندرہ منٹ یا کبھی کبھی پیس منٹ لگ جاتا ہے تو یہ میرا ڈو تھا تھوڑا سا گھیلہ ہو گیا تھا تو مجھے بیس منٹ لگا اگر آپ کا تھوڑا سا کم گھیلہ ہوگا تو پندرہ سے دس منٹ لگے گا اور آپ کا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں ڈو ریڈی ہو گیا اس کو میں نے آئل گریس کر کے ڈھک کر رکھ دیا ہے ون آرز لگتے ہیں بس ون آرز آپ کو چھوڑنا ہے اور دیکھیں آپ کا ڈو میرا ڈو ساری آپ کا ڈو نہیں میرا ڈو رائز ہو گیا ہے بہت اچھے سے اور اب اس کا جو ہے وہ جو ہوا جو ہوتی ہے اس کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد میں اسے فور پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دوں گی تو مجھے اب کیا ہے کی بریڈ جو ہے وہ اپنے پسند آ رہا ہے اگر میں گھر کا بنا رہی ہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں آج کل کیا کر رہی ہوں کی بریڈ جو ہے وہ گھر پہ بنا لے رہی ہوں ناشتے کے لیے تو یہاں پہ میں آج بناوں گی ناریل کیا سٹفنگ تو ناریل کے لڈو میں نے رات میں بنا لیے تھے ملک اور شگر ڈال کر تو وہ میں نے رکھ لیا تھا اور اب میں اسے ہی فل کر کے یہ ڈو میں میں نے فل کر کے رکھ دیا ہے اور اس کا ہی میں آج بریڈ بنا لوں گی مطلب یہ جو بریڈ ہے وہ ہے ناریل سٹفنگ بریڈ آپ کوئی سا بھی سٹفنگ بریڈ بنا سکتے ہیں اپنے پسند کا تو یہاں پہ دیکھیں ڈو کو میں نے رکھ دیا پندرہ منٹ میں اسے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ رائز ہو جائے اچھا سے تو یہ بھی رائز ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے ملک لگا لیا ہے اور جب میں نے اسے ڈھک کر رکھا تھا اسی وقت میں نے اوپر کو بھی آن کر لیا تھا تو اوپر کو بھی آپ نے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ پہ رکھنا ہے ون سکسٹی ڈگری میں اور پندرہ منٹ اسے بھی ڈھک کر رکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ملک لگا لیا اس کے بعد میں اس پر تل ڈال لے رہی ہوں وائٹ تل اب میں اس کو اوپر میں ڈال دوں گی تو اوپر کو پری ہیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گرم ہو جاؤ اور پکنے میں زیادہ ٹائم مطلب بیک ہونے میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو یہاں پہ میں بس تھرٹی منٹس ٹونٹی فائیب ٹو تھرٹی منٹس لگتے کبھی کبھی ٹونٹی فائیب میں ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تھرٹی منٹس لگتے ہیں تو ون سکسٹی ڈگری میں ہی آپ کو رکھنا ہے ٹھرٹی منٹس کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں میرا بریٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اور اتنی اچھے سمیل آ رہی تھی نا مطلب بیکری جیسے سمیل آ رہی تھی اور میں نے ناریل کا لڈو ڈالا تھا تو اس کا بھی ایک الائچی مطلب الائچی والی فلیور آ رہی تھی تو بہت ہی اچھا سمیل آ رہا تھا اس میں تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اوپر بٹر گریس کرو آئل گریس کرو اور یہ بلکل پرفیکٹ بن چکا ہے تو کتنا اچھا بڑا سا سائز کا بنا ہے اور مستر کلر بھی اس کا گولڈن سا آیا ہے تو اب میں اسے ڈسپوزل میں جو ہے وہ سیٹ کر دوں گی تو یہ ڈسپوزل میں میں نے جب بریٹ لیا تھا مارکٹ سے تو میں نے اسے رکھ لیا تھا یہ ڈسپوزل کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جب بھی میں بریٹ بناوں گی تو اس میں میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں مطلب میں نے اس میں رکھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں نے مارکٹ سے ہی اسے میں اسے لے کر آئی ہوں مطلب بلکل ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ میں نے خود ہی بنائے مطلب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا سیٹ ہو گیا یہ باکس میں اور مارکٹ کا بریٹ جیسا ہے ویسا ہی لگ رہا ہے بس مارکٹ میں جو اس طرح کے بریٹ ہوتے ہیں وہ پلین ہوتے ہیں برگر بریٹ جو بولتے ہیں اور میں نے سٹفنگ بریٹ بنایا تو آپ بھی اس میں کچھ بھی فیل کر کے بنا سکتے ہیں اپنے پسند کا چوکلیٹ ہو گیا یا پھر پنیر چکن کچھ بھی آپ اس طرح کا سٹفنگ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں فیل کر کے آپ اسے بیک کر سکتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ سوفٹ بنا تھا اتنا زیادہ سپنچی تھا دیکھیں آپ کو میں دکھا دے رہی ہوں بہت ہی سپنچی سوفٹ سا تھا اور بلکل گھر کا بنا ہوا ہے فریس ہائی جنگ تو مست ناشتہ اور یہ میں اکثر ابھی بنا لے رہی ہوں کیونکہ ناشتے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بس ایک بریٹ بھوک کو کافی فل فیل کر دے رہا ہے کافی کیا مطلب پورا پیٹھی فل کر دے رہا ہے تو یہ ناشتے کے لیے بہت ہی مزددار سا بریک فاسٹ ہے تو آپ اسے پین میں بھی بنا سکتے اگر آپ کے پاس اووین نہیں ہے تو بس پین میں آپ کو نمک ڈالنا ہے ایک سٹین ڈالنا ہے اور پین میں کیا ہوگا کہ آپ کو پری ہیٹی کرنا ہوگا بس آپ کو جو ہے وہ ٹائمنگ تھوڑا بڑھانا ہوگا پین میں بھی اسے کر سکتے ہیں این آیا این آیا ہائی 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 چلو ہائی 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 چلو ہائی 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 اس کے بعد ہم آئے ہیں ناسٹو تو اکسر ہم جو ہے گلوسٹری کی شاپنگ لو لو سے ہی کر لیتے ہیں یا پھر پانڈا لیکن اس بار ہم فرس ٹائم ناسٹو آئے ہیں ہم نے ناسٹو کا کافی سنا تھا لیکن کبھی میں نے گلوسٹری نہیں کیا تو آج ہم ناسٹو آئے ہیں اور ناسٹو میں کافی زیادہ آفرز آئے ہوئے مطلب ہر ایک چیز میں بھر بھر کے آفرز آئے ہوئے تو مجھے آفرز کے معاملے میں بہت ہی اچھا لگا ناسٹو مطلب لو لو کا سائز کافی بڑھا ہے اس کے حساب سے اور اس کا سائز چھوٹا ہے تو کافی زیادہ بھیڑھ تھی آفرز تھے تو لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اب سب کو آفرز میں سامان لینا تھا تو بہت زیادہ بھیڑھ کے وجہ سے میرے زیادہ کو سوٹ نہیں کیا بس آفرز کافی ہیں تو جبیل دمام جہاں ناسٹو ہے اگر ہے تو آپ جا کر ساپنگ کر سکتے ہو بہت زیادہ آفرز ہیں تو میں نے زیادہ کو سوٹ نہیں کیا بس ویڈیو کو میں یہاں پہ انڈ کروں گی امید کرتی ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو میرے شامل پر نئے ہیں تو کر دیجئے سبسکرائب ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے کرتے رہی ہے اللہ حافظ